مفتی کے معاملے میں آپ بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تحفظات حساس ہیں مطلب اس کے اسباب کیا عوام بھی سن رہی ہیں آپ کو ہمارے طلبہ بھی سن رہے ہیں علماء بھی ہمارے جو مدنی اسلام بھائی ہیں وہ سارے اسے سب سن رہے ہیں آخر آپ اس معاملے میں علم دین سیکھنے مسائل پوچھنے اور مفتی کا جو ایک ٹائٹل اس کے حوالے سے آپ کی جو حساسیت ہے اس کے اسباب اصل مفتی جو ہے نا ویسے دوکھر اصل مفتی تو مجتہید ہوتا ہے جو ناپیدے صدیوں سے میرے آقا حلاظت مجتہید فیلم مسائل تھے علماء ان کو فرماتے تھے بہرحال مجتہید مطلق سے میں نے کہا اسلام میں سوہ سے کچھ زیادہ ہوئے مجتہید مجتہید مطلق جو حلاظت نے فتح رضیہ شریف میں ارشاد فرمایا اور خدا حلاظت فرمارے کے صدیوں سے مجتہید روئی مطلق مجتہید مفقود ہے نہیں ہوا ہے یہ اصل جو مفتی ہوتا ہے وہ مجتہید ہی مفتی ہوتا ہے اب جو مفتی ہے وہ مفتی ناقل ہوتا ہے کہ ان مجتہیدین کے اقوال کو وہ نقل کرتا ہے اب نقل کرنے کے لئے عقل چاہیے اور یہ سب میں ہوتی نہیں ہے تو واقعی جو مفتی ہے تو وہ مفتی اسلام ہوتا ہے یعنی وہ جو کہہ وہ شریعت ہوتی ہے تو اس لئے ان کو تو پھوک پھوک کے قدم ہوتانا چاہیے اللہ کرے کہ ہم علم کے علم بن جائے اور ہمیں یہ ضرورت کا علم آ جائے یعنی کہ فرض علوم اللہ کرے ہمیں آ جائے فرض علوم میں بہت کھوتا ہی ہے تو یہ ذہن بنا لیے کہ جب تک فرض علوم فرض علوم اپنی ضرورت کے تو عوام پر فرض ہیں یعنی کہ جن کو اپنی ضرورت کے فرض علوم عوام میں جن کو آتے ہیں ان کا علم ہونا ضروری نہیں کہ وہ علم بھی ہو گیا یا تو مطلب یہ کہ علم کہلانے والوں کو فرض علوم کتنے آتے ہیں یا اب خود غور فرما لیں کہ کتنے آتے ہیں تو اس میں بہت سو کی شد وکٹ اڑ جائی ہے اللہ کرے کہ مطلب آ جائے پھر یہ کہ پوچھنے کا ذہن ہو نہیں سمجھ آئی پوچھا یعنی علم سے رجوع کیا جو بھی ہم سے علم ہے واقعی علم کا علم ہے اس سے رجوع کریں مفتیان کرام سے رجوع کریں ان سے دریافت کریں ان کو لکھیں جب لکھیں گے تو جواب تو آئی یادہ نہیں اس طرح یہ کہ آپ یہ کیا کریں علم کے بالکل حریص بن جائیں مطالعے کے شائق بنے حریص بنے اساتذہ بھی مطالعہ کریں طلبہ بھی مطالعہ کریں سب مطالعہ کرتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے بلے حفظہ کمزور ہے پڑھتے رہے کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ زاہر ہے کہ عربی کتب اپنی جگہ پر ان کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں ہے جو بھی ہماری دروس کتابیں ہیں عربی لیکن اردو کتب کی اپنی افادیت ہے اور اس میں امیر علیہ سنت کی میں بعض کتب جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ابھی جن فرض علوم تعریفات کے حوالے سے اور پھر ان کے جو مطالقات ہیں اس کے حوالے سے جو مدنی پھول ہم لے رہے ہیں مثال کے طور پر بھی رہے جیسے ایک ریاکاری کے مطالق بات ہوئی تو اب ریاکاری کی ایک تو تعریف پھر اس کے مطالق اس کی جو وعیدات ہیں یہ سارے لکھنے کے بعد اب اس کو پورا کھول کر اس کی اسی مثالیں ہیں بھئے ریاکاری یہ کتاب بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت اور بڑی عمدہ کتاب المدینہ تو علمیہ نے اس کو ترتیب دیا ہے اور مقتد المدینہ سے ملتی ہے اللہ کرے ہم اس کا پورا مطالق کرنے میں کامیاب ہو جائیں بڑی جامع کتاب ہے مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے یہ بات ارز گئے یہ ایک ہماری جیسے درسی کتاب ہے فیدان سنت کا ایک باب ہے نیکی کی دعوت اس میں یہ موجود جوا اس میں موجود اس طرح اگر ہم گیبت کی تباہ کاریاں اپنی یہ جو فیدان سنت جلد اول اور یہ کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب لے لیں پردے کے بارے میں سوال جواب لے لیں گیبت کی تباہ کاریاں کتاب لے لیں یہ چند کتابوں کے نام جو بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں یہ لیں تو اس کا اول تاخر اگر ہم بغور مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں ایک بار اتنی معلومات حاصل ہوگی اتنے فرض علوم حاصل ہوں گے پھر حدیث اور پھر اس کی شروعات جو وہاں لکھی گئیں گے اس حدیث کی شرعہ مفتی صاحب نے یہ لکھی ہے پھر آیت کریمہ اس کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے تو ایک قرآن کی آیتوں کی تفسیر پھر حدیث اس کی شروعات فرض علوم سے متعلق جو کئی اسی اسطلاعات ہیں اس کی تعریفات پھر اس کے جو دیگر جو اتنی کھول کر بیان کی گئی ہیں پھر جو دیگر دروس ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا میرے مدنی چلیں کہ ناظرین کو مشورہ دوں گا موضوع بڑا سنجیدہ ہے اور ہماری قبر و آخرت سے برائے راست متعلق ہے برائے راست ہماری قبر و آخرت سے متعلق ہے اور ہم سب کے لیے گویا کہ یہ ایک موضوع ہے تو بس ایک اچھی سی نیت کر لیں ذہن بنائیں اور ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم ان کتابوں کو لیں گے اور ان کتابوں کا جس کو امیر سنت نے پرسنل سٹیڈی سیلف سٹیڈی جس کو ہم کہتے ہیں خارجی مطالعہ بھی اس کو کہتے ہیں اب اس کو خارجی مطالعہ بنانے سے ٹھیک ہے بنا لیں اگر دیکھا جائے تو یہ واقعی اصل اور بارہ آہم مطالعہ ہے جو ہمارا نصابی آپ کی کتابوں کے علاوہ یہ ہونا کس قدر ناغذیر ہے اس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے رسالے تو بہت ہیں بیران محل مردے کے صدمے مردے کی بے بسی اس طرح کے رسالے کچھ لے لیے قبر کا امتحان اور قیامت کا امتحان اس میں بہت سارے علوم ہیں تو اب اللہ کرے کہ ہم کوئی اچھی اور پختہ واقعی نیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم دوبارہ اس کو اثر نو اپنے جدول میں شامل کریں گے کئی ایسے باہر اسلام بھائی ملتے ہیں ناظرین میں سے ملتے ہیں کہ یار ہم کیسے یہ بیان کر سکتے ہیں ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں یہ مواد کہاں سے آتا ہے یہ مواد کہاں سے آتا ہے یقین مانیے ایک ہمارے مطبع ایک بیان ہوا سنت و بڑا فیدان مدینہ میں اور بڑا علمی اور نپاتولہ بیان کیا ہمارے مبلگ نے تو کسی اسلام بھائی نے بڑے وہ ذمہ دار تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا یار آپ نے بیان کیا یہ بیان آپ نے لیا کہاں سے برجستہ انہوں نے جواب دیا پرتے کے بارے میں صبح جواب کتاب میں یہ بیان موجود ہے ایک دفعہ مجھے مکاملہ میں نے فیدان مدینہ میں بیان کیا مینہ تھا محرم الحرام کا کرامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیان کیا بیان کیا بیان کیا بیان کیا آخر میں پھر ایک عموما ہمارے مبلکین یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ میں نے بیان مقتد المدینہ کے فلان رسالے سے کیا اب وہ بیان جب ختم ہوا تو مجھے خود ایک بڑے ذمہ دار ملے کہا کہ جب آپ بیان کر رہے تھے نا تو میں بہت عش عش کر رہا تھا کہ اتنی معلومات اتنی تنقی اتنی ٹھیکی کر کر آئیں فلان کیڑا یہ ہوں اس کی سزا ہوں کیڑے کا یہ کیڑے کا وہ اس کا سزا یہ اس کا یہ یہ کرامہ دیئے برکت دیئے مگر جب آخر میں آپ نے کہنا کہ ہم میرے صورت کا رسالہ ہے تو وہ جو کہا تھا دل بھی تھنڈ پہے گئی کہ یار سمجھ میں آیا ہے کہ اس میں کتنی مطلب اس میں مواد اس میں کتنی کوشش کی گئی مگر آئیک آش کی ہم پرنے والے بنے ایک آش ہم پرنے والے بنے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل